سندھ حکومت کا آج دن بارہ بجے سے ساڑھے تین بجے تک مکمل لوگ ڈاؤن کا اعلان خلاف برزی پر کاروائی ہوگی وزیراعلا مراد علی شاہ کا لوگ ڈاؤن میں توسیع کا بھی اندیا کہتے ہیں کرونا پر قابو پانے کے لیے لوگ ڈاؤن نہ گزیر ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن اگر لوگ ہی نہ رہے تو معیشت کا کیا کریں گے کوشش ہے وفاق کو لوگ ڈاؤن پر رازی کر لیں سندھ حکومت بجلی اور گیس بلز پر آرڈیننس نہیں لا سکتی معاملات وفاق کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں پاور ڈویجن نے سندھ حکومت کے کرونا وائرس ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس کی مخالفت کر دی ترجمان کے مطابق سندھ حکومت عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے تو اپنے وسائل سے دے وفاقی حکومت پہلے ہی سارفین کے لیے ریلیف کا اعلان کر چکی ضرورت پڑی تو توسیع کر دیں گے دو سو ساٹھ یونٹ تک بجلی کے استعمال پر بل ادائیگی نہیں ہوگی تین سو پچاس یونٹ تک کے بل میں پچھتر فیصد ریایت گیس اور پانی کے بلوں میں بڑا ریلیف دیا جائے گا لوگ ڈاؤن کی مشکلات میں کمی کے لیے سندھ حکومت نے کرونا وائرس ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس تیار کر لیا پچاس ہزار روپے سے کم رہائش کا کرایا موقر بعد میں دینا ہوگا ایک لاکھ تک کرایا ہونے کی صورت میں آدھا ادا کرنے کی تجویز آرڈیننس گورنر سندھ کی منظوری کے بعد یکم اپریل سے نافذ ہوگا ہمارے جو شہر ہیں بڑے بڑے بلہور کراچی اسلام آباد پنڈی پشاور فیصل آباد ان کے اوپر بہت پریشر پڑے گا خدا نہ خواستہ کر یہ بیماری پھیلنے شروع چودہ کو سارے صوبوں نے بتانا ہے کہ کونس کونسا لوگ ڈاؤن ایز کرنا ہے آسانی پیدا کرنی ہے اور اپنے اپنے صوبے فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کس شعبے کو کھولنا چاہتے ہیں کرونا کے پھیلاؤ سے بڑے شہروں میں مشکل صورتحال ہو سکتی ہے وزیراعظم عمران خان نے خدشہ ظاہر کر دیا کہا چودہ اپریل کو صوبوں سے پوچھیں گے کہ کہاں کہاں لوگ ڈاؤن میں نرمی لانی ہے وفاق اور صوبوں میں مکمل کوروڈینیشن ہے مل کر کرونا کا مقابلہ کریں گے سندھ کے تمام پرائیوٹ اسکولز بچوں کے والدین سے بیس فیصد کم فیصد وصول کریں گے چیئرمن آل پرائیوٹ اسکولز ایسوسییشن ہیدر علی نے سندھ حکومت کے فیصلے کو تسلیم کر لیا کہتے ہیں تمام والدین سے اپریل اور مئی کی فیصیں بیس فیصد کم لی جائیں گی آپ کے چینل کے توسط سے یہ خوشخبری یا یہ اعلان والدین کے لیے کیا جا رہا ہے کہ صوبہ سندھ کے تمام پرائیوٹ اسکولز نے دو مہینوں کے لیے اپریل اور مئے کے لیے بیس فیصد کمی پر اتفاق کر لیا ہے